سلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد نیجت مؤمنی خیرونی من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ زوجل کی رزا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ کی رزا کی خاطر علم الدین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اکبر تا آخر دیکھوں گا سلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد کہتے رہتے گا دعا کے باستے بردے تیرے کرد پوری آرزو خرب ایک رسول فجد ہو لکی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ مٹھے مٹھے سامن بھائیو اور مدنی چینل کے نابعین پیارے آقا مٹھے مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غم خوری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج میں ایک بار پھر حاضر ہیں اس سلسلے میں آپ کے ویڈیو سوالات اور ہمیں موصول ہونے علی فون قوز کے جوابات اور ان کا حل آیاتِ قرآنی احادیثِ طویبات اور اقوالِ بزرگانِ دین کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی حیثِ سعیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ورمانِ حفاظت نشان قید العلم بالکتابہ یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو پر عمل کی نیت کے وڑیے سواب کمانے کے لئے مدانی چینل پر حاضر اسلائی بھائی اپنے دائری اور قلم لے کر ہناتن گوشت تشریف رکھئے اور حسبِ زودت مدانی پھول اور دعائیں وغیرہ لکھ لیجئے رسولِ اکرم نورِ مجسم شاہِ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ محتشم ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شان درودِ پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو علی اللہ استغفر اللہ سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ پہلے ویڈیو قلت سنائے جائے گی سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدالرزاق بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تمام دردوں اور تکلیفوں سے لجات عطا فرمائے دعوتستان کے شاعتی دارے مکتبت المدینہ کی مضبوع گھرلو علاج میں سے اس کا علاج پیش خدمت ہے آپ کو چاہیے کہ روزانہ درب کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اول و آخر ایک مرتبہ دروش شریف سورہ ساتحہ ایک بار اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھ کر دن فرما دیجئے وہ دعا یہ ہے اس کا ترجمہ اے اللہ عز و جل مجھ سے مرس دور فرما دے اگر کوئی دوسر پڑھ کر دن کرے تو انہی کی جگہ اسلامی بھائی کے لئے انہو اور اسلامی بہن کے لئے انہاق کہے اور اس علاج کی مدد تا حصول مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفاء کامل آجلہ نصیب فرمائے اور آپ نے اس حوالے سے بھی تذکرہ فرمائے تاویزات وغیر آپ کو مل جائیں تو اس کے لئے آپ ایک کام کیجئے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی مرکز حیدر آباد میں فیضان مدینہ آفندی تاؤں میں موجود ہے آپ وہاں تشریف لے جائیے اثر کا مغرب وہاں تعبیزات عبطاریہ کا بستہ لگایا جاتا ہے وہاں مہدو اسلامی بھائی کے خدمت میں اپنا مسئلہ عرض کیجئے انشاءاللہ وہ آپ کو اس کا حل پیش فرما دیں گے اب آئیے ایک فرمکال کی طرف چلتے ہیں کہ ہم سے حسائل نے کیا سوال کیا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم جی میرے نام حمال منطلہ ہے اور میں اس لئے کوئی آٹھ نو ماہ سے بیمار ہوں اور میرا وزن بہت کم ہو رہا ہے اور سارے میں نے ٹیسٹ کرا لی لیکن اس میں ابھی اس بیماری کا حل نہیں سمجھا رہا کہ بیماری کیا ہے سارے جو میڈیکل تیسٹ ہوتے ہیں وہ میں چروا چکے لیکن ابھی تک کمزوری بہت زیادہ ہے آٹھ نو مہینے سے اور میرا بیس پائیس کیجی جو ہے وزن کم ہو گیا اور گبراہن پہت رہتی ہے بیٹی بیٹی اسلام بھائیوں کی جو کھول کی ان کے بارگا میں عرض ہے کہ وزانہ ایک سو دس بار یا سلام و پانی پہ دم کر کے اس کو پی لیا کریں تو انشاءاللہ جو بھی ان کو مسائل یا پریشانی آ رہی ہے اللہ نے چاہا تو وہ دور ہو جائے گی اور ہو سکے تو تاریہ تاریہ کے بستے آگے قریب مومد ہیں وہاں سے تاریہ تاریہ بھی حاصل فرما لیں اور اس کو استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو شفاعت آ فرمائے گا انشاءاللہ آئیے اگلی فون کول کی طرف چلتے ہیں کہ ہم سے سائل نے کیا سوال کیا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم سلام علیکم علیکم السلام ورحمت میں نور صلو اللہ علی بات سر رہا ہوں ظلہ گھوٹ کیسے باہر جانا جاتا ہوں آپ ایسا غریفہ تحبیر الجزل کام ہو جائے آپ کی باردہ میں عرض ہے کہ آپ یا سمیوں سو بار اول آخر دروشیب کے ساتھ پڑھئے اور اس دوران گفتوبوں نہ کیجئے یعنی کہ کوئی بھی آپ نے اس میں گفتوبوں نہیں کرنی ہے اور ہو سکتے باوضو ہو کر قبلہ رکھوکا بیٹھئے اور یکسوی کے ساتھ یہ وضیفہ کرنے کوشش کیجئے اور دعا کیجئے اللہ نے چاہا آپ کے لئے ادھر برون مل جانا بہتر ہوا تو انشاءاللہ آپ کے حکمیں بہتری ہوگی اور آپ کے اسبات بن جائیں گے تو یا سمیوں سو بار اول آخر دروشیب کے ساتھ پڑھئے اور اپنے لئے دعا کیجئے انشاءاللہ آپ کے یہ حکمیں بہتر ہوگا انشاءاللہ اگلی فون کول کی طرف چلتے ہیں کہ سائل میں ہم سے کیا سوال کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفاء کامل آجلہ صحت نافیہ تا فرمائے اس ظن میں ایک مدنی بار پیش خدمت ہے منقول ہے ایک شوز کو بخار آ گیا اس کے استاذ محترم حتی حسین و شیخ عمر بن سعید علی رحمت اللہ المعید قیادت کے لئے تشریف لائے اور جاتے ہوئے ایک تعویز عنایت کر کے فرمایا اس کو کھول کے مت دیکھنا ان کے جانے کے بعد اس نے تعویز باندیا فوراں بخار جاتا رہا اس سے رہا نہ گیا کھول کر جو دیکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا دل میں وسوس آیا کہ یہ تو کوئی ہی لکھ سکتا ہے عقیدت میں کمی آتے ہی فوراں بخار لیٹ آیا گھبرا کر اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور غلطی کی معافی چاہی انہیں نے دوبارہ تعویز بنا کر اپنے دست مبارک سے باندیا بخار فوراں چلا گیا لیکن اب کی بار دیکھنے کی ممانعت نہ فرمائی مگر در کے مارے کھول کر نہ دیکھا دل آخر سال بھر کے بعد جب دوبارہ اسے کھول کر دیکھا تو اس میں وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا پایا تو میرے مختر مٹھے مٹھے سائیں بھائیو واقعی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی باراکتیں اور اس میں بیماریوں کا علاج بھی ہے اس حکاہ سے یہ بھی درست ملا کہ بزرگان دین رحمہ اللہ المبین اگر کسی مباہ باس سے بھی منع کر دے تو سمجھ میں نہ آنے کے باوجود بھی اسے باز رہنا چاہیے اور یہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی تعریف ہو تو اسے کھول کر نہ دیکھا جائے اس سبب سے اسے کھول کر دیکھنے میں اس کے فوائد میں کمی آسکتی ہے آپ بھی چاہیں تو یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بول پوائنٹ یا قلم سے کاغذ پر لکھ کر یا لکھوا کر اسے پلاسٹک کوپنگ کر کے یا مون جامع کر کے بیکزین یا چمڑے میں سوال کر اپنے بازو یا گلے میں باندھیجئے انشاءاللہ عز و جل شفاہ حاصل ہوگی اس میں یہ ضروری ارز کروں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کوئی بھی عربی عبارتیں یا آیتیں وغیرہ لکھنے کی ضرور پڑے تو اس کا رسم الخط جو ہے جو قرآن پاک کا رسم الخط عربی رسم الخط ہوتا ہے اس کی احتیاطیں بہت ضروری ہوتی جیسے میم واؤ ہا کے مو کھلے گئے ہوں اور جو چشمی ہا کے جیسے مو کھلے گئے ہوتے ہیں ان سب چیزوں کا احتیاط کرنا ضروری ہے اور جو شوشے میں جارے ہوتے ہیں وہ بھی پروپر طریقے سے لگے گئے ہونا ضروری ہیں تو احتیاطوں کے ساتھ جب لکھا جائے گا تو ہی صحیح مانو اس کی برکتیں سامنے آئیں گے ورنہ صحیح مانو برکتیں ملنے کا جو ہیں وہ اس میں اسبات کم ہو جاتے ہیں جیسے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں کہ ایسائی نے ہم سے کیا سوال کیا ہے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے مواز بات کرنا دبائے سے مجھے نیند میں بات کرنے کی عادت ہے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے براہ مردان شاہ نواز بھائی کی وارمہ میں عرض ہے کہ نیند میں جو باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے بات کو تو یہ بعض کا تو جہن میں کوئی ایسا دبائے ہوتا ہے یا پوری میں کوئی ایسی بات جہن میں رکھ کے سوچ کے انسان جو ہے وہ کرتا ہے اور جہن میں ہوتی ہیں اسی سوچوں کو لیتے ہوئے اس طرح کے معاملات وہ خوابوں بھی دیکھتا ہے وہ اس طرح کے باتوں بھی کرتا ہے تو اس کے لئے بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ باوضو ہو کر دو رکعت نوافل ادا کر کے جو بھی اپنے جائے حقوقات اس کے لئے دعا بھی کر لے ساتھ ساتھ جب نوافل پڑے ہیں تو اور جب اس طرح کیا رکھا کہ ذہنی طور پر وہ جو ایک ذہنی انتشار کا شکار ہوتا ہے اس سے وہ ریلکس ہو جائے گا اس کے ساتھ جب باوضو ہو کر اچھے چیئے نیتیں کر کے سوئیں کہ میں اس لئے سو رہا ہوں کہ میں فجر میں جلدی اٹھ کر انشاءاللہ نماز بادمات ادا کروں گا اور اسی طرح میں جو ہوں مطلب مختلف نیک کام ہو کی نیتیں کہ میں اٹھ کر یہ نیتیں کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ سونا بھی جائے اس میں بھی انشاءاللہ میں سواب ملے گا تو اس میں ایک ترقیب یہ ہو کہ باوضو ہو کر سوئیں اور دوسرا جو ہے وہ سونے سے پہلے جو مصمون دعائیں ہیں اپنی وہی پہلے ہیں کریں اللہم ابی اسنی کا اموت و احیاء یہ دعا پر کے سو جائیں تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ ایک تصور بھی قائم ہوتا ہے کہ بھئی بطنیت اٹھنا نصیب ہوتا نہیں ہوتا ہمیں تو جب یہ دعائیں پر کے سوئیں گے اور سنت کے مطابق سوئیں اچھے مول سے وادستگی اختیار فرمائیں اور جو سنت کے مطابق سونے کا طریقہ ہے اس کے مطابق جب سونے کی ترقیب بنائیں گے تو انشاءاللہ ایسی بہت سوڑی چیزوں سے ہمیں چھٹکارہ مل جائے گا آپ نے اپنی گفتری دعا میں یہ فرمایا کہ دماغ پر ذہن پر دباؤ لے کر بنداز ہوتا ہے دن بر کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے ذہن پر تاری ہوتے ہیں وہی بعض وقت وہ سوتے میں بھی اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ مین میں اس کا اظہار کرتا ہے اس کی باتوں سے اس کا اظہار آتا ہے اس کے حوالے سے ایک واقعہ ایک واقعہ غینی آگیا ایمان افرال واقعہ ہمارے حلقے میں ایک حسائی بہت پولیس میں تھے وہ ان کا بچہ وہ مدرست المدینہ دعوت اسلامی کے بے شمار مدارس جن کا نام بنا مدرست المدینہ الحمدللہ دنیا بھر میں قائم ہے تو اس کے باب المدینہ موجود ایک شاخ میں ان کا بچہ داخل تھا وہ اٹھائیس میں پارہ حفظ کر رہا تھا اب اگلی دور صبح سجر میں مجھے ملے ملاقات ان سے تو انہوں نے مجھے کہا کہ رات عجیب باقی ہوا کہا کیا تو رات سوا باتا چند میری آنکھ کھلی تو مجھے لگا میرا بچہ کچھ پیار رہا ہے میں مجھے بہر سے سنوے قرآن پیار رہا تھا وہ انہوں کی حالت میں وہ سوا ہوا ہے اور وہ قرآن پاک پاڑ رہا ہے اچھا وہ اٹھائیس میں پارہ پہ تھا تو اس نے جو شروع آغاز کیا تو مجھے انتہالہ ہو گیا اٹھائیس میں پارہ ہی پاڑ رہا ہے تو میں نے وضو کیا اور قرآن پاک لے کر بیٹھ گیا اس کا سننے کے لائٹ آن کر کے وہ پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا حتیٰ کہ پونہ پارہ پڑھ گیا ہاں پونہ پارہ جی 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 وہ ان کے حالت میں اس کے لئے پونہ پارہ پڑھا اور پھر وہ پڑھتا رہا یہ تو اچھے مہار گئے وہ کہتے ہیں سامنے بھائی ماشاءاللہ کہ ایک شک بہتی پیاری مدنی بہار اپنا سنائے گئے امان تازہ ہو گیا ماشاءاللہ تو دیکھیں میٹی میٹے اسلامی بھائیوں مدنی چلین کے ناظرین کہ کتنی پیاری بہار سننے کو ملی تو ہمیں بھی چاہئے کہ ہم اچھے مہار سے وابستہ ہو گئے اپنے مدنی منوں کو مدنی مہار سے وابستہ کریں مدنی مدینہ مدافع کرائیں ان کے حس کرائیں عالم بنائیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں خود ہی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اگلی قول کی طرف چلتے ہیں کہ سائل نے ہم سے کیا سوال کیا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم سلام ورحمت اللہ 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 تبارک و تعالی آپ کی بھابی کو شفاء کامل آجلا اور صحت نافع آتا فرمائے دل کے امراض میں مقتلع مریضوں اور مریضان کے لیے ایک عمل پیش خدمت ہے کہ کسی بھی وقت یاسین شریف ایک مرتبہ سورہ یاسین یہ قرآن کا دل ہے یاسین شریف ایک بار پڑھ کر سیپ پر دم کر دیجئے یا کسی سے دم کر رہا لیجئے پھر مہارم دل کے امراض میں مقتلع افراد کو دل سے کھلا دیجئے انشاءاللہ عزوجل دل کے امراض سے شفاء حاصل ہوگی اور غیر مریض بھی چاہے تو دل کے امراض سے محفوظ رہنے کے لئے عمل کر سکتا ہے کہ سورہ یاسین شریف دل میں کسی بھی وقت ایک مرتبہ تل کر سیپ پر دم کر لے اور نہار مہارم یا ان ناشتے سے قبل کھا لے انشاءاللہ عزوجل دل کے امراض سے محفوظ رہے گا اگلی قول کتاب چلتے ہیں انساءاللہ نے ہم سے کیا سوال کیا ہے سمو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ میری کمر میں زیادہ دوتا ہے اس کا کوئی روحانی بیٹ جاتا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کمر کی تقلیف سے نجات عطا فرمائے آپ کو چاہیے کے ہر نماز کے بعد آرہ اٹھائیس سورة الحشر کی یہ آیت کریمہ لَوْ اَنْ سَنَّا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَا رَعَوْتَهُ صَوَشِعَا لَا رَعَوْتَهُ صَوَشِعَا مِن تَصَبِّعَا مِن سَشِعَقِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَنْتَالِ مَبْرِبُهَا لِلِّنَّا لِلِّنَّا لَا رَعَوْتَهُ لَا رَعَوْتَهُ لَا رَعَوْتَهُ یہ آیت کریمہ سات مرتبہ تل کر اپنے دون ہاتھوں تر دم کر کے درد کی جگہ پر مل لیجئے انشاءاللہ عزت و جل درد چاہتا رہے گا اسی زمین میں ایک مدنی بہار بھی میرے پر ذہن میں ہے ورس کرتا ہوں الحمدللہ عزت و جل دعوت اسلامی کے سنتوں کے مدنی محول کی تو کیا ہی بات ہے اسی زمین میں ایک مدنی بہار بھی سنیے اور جھومیے ایک مبللی دعوت اسلامی کے کچھ اس طرح کا بیان ہے بابر مدینہ کے علاقے ٹیفنس ویو کے مقیم میرے ماموزاد بھائی جو کے مل آنر ہیں انفرادی کوشش کی برکت سے ماہ رمضان المبارک چورہ سے پچیس ہجری میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنتوں بھرے اجتماعی اعتقاف میں بیٹھنے کے لئے تیار ہو گئے ان کا کہنا ہے کہ میں ارسہ درات سے ریڑ کی ہڈی کی شدید درد میں مبتلا تھا کئی ڈاکٹرز کو دکھانے اور ان کی تجویز کردہ عدویات استعمال کرنے کے باوجود خاطر قواہ فائدہ نہ ہوا اس میں تشویش میں تھا کہ دس دن اعتقاف میں کیسے رہوں گا فروم کے گردے برس ہونے کی عادت تھی یہاں چٹائی یا دری بچھا کر سنت کے مطابق سونے کی ترغیب دلائی جاتی تھی یہ میرے لئے انتہائی دشوار تھا مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا الحمدللہ عزوجل چند ہی دن میں سنت کے مطابق سونے کی برکت سے مجھے محسوس ہوا کہ میرے کمہ کا درد دور ہو گیا اور الحمدللہ ان کو شفایہ بھی نصیب ہوئی تو میٹے میٹے اسلامی بھائیوں مدنی محل کی برکتیں بھی ہیں اور ان قریب انشاءاللہ دوبارہ اعتقاف کی بہاریں بھی آئیں گی انشاءاللہ اس میں بھی بیٹھنے کا موقع ملے گا تو یہ مدنی بہار سن کر الحمدللہ بہت امان تازہ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہارہ ایسا ہوا ہے کہ دعا اسلامی کے تحت جو اعتقاف ہوتے ہیں ان میں بہت سی مدنی بہارے دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں تو اگر آپ کو بھی کوئی ایسی پریشانی یا مشکل ہے تو اچھی چیزی نیتوں کے ساتھ آپ بھی نیت کرنے بھی سے کہ انشاءاللہ جب اعتقاف کے دن آئیں گے تو ہم اس میں بیٹھنے کی کوشش کریں گے اس کی برکتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ سبحان اللہ بہت پیاری مدنی بار آپ نے پیشتی ہے اللہ تبارک پہ تعالی ہمیں سمسکت سنت کے مطابق چٹائے پاس سننے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ہمارا مدنی انام بھی ملے سنت نے ماشاءاللہ یہ اس کے بارے میں مدنی انام کے اندر بھی فرمایا بھی خجور کی چٹائے یہ ہے اس کے پاس ہونا جو ہے سنت بھی ہے اور مدنی انام بھی ہے تو اس پر بھی عمل ہوتا ہے الحمدللہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اسلام میں اگلی کال کی طرف چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی والدہ محترمہ کو اس کنٹھیا کے مرض سے شفاعتہ فرمائے ان کے لئے آسان سے روحان علاج پیش خدمت ہے آپ کی والدہ کو چاہیے کہ انہیں اختیار فرمائیں انشاءاللہ عز و جل مرض سے افاقہ ہوگا آپ کی والدہ کو چاہیے کہ یا غنیو یا غنیو یا غنیو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتی رہیں انشاءاللہ عز و جل درب جاتا رہے گا اور یا مغنی یا مغنی یا مغنی صرف ایک بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دن کر کے ان ہاتھوں کو درب کی جگہ پر ملنے سے انشاءاللہ عز و جل سکون ملے گا اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو صحیحت فرمائے آئیے اگلی قول کی طرف چلتے ہیں سلو علی الحدیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم سلام علیکم و رحمت اللہ و علیکم السلام و رحمت اللہ برکاتہ یہ سوال ہے کہ میرے سر میں درد رہتا ہے اس کا علاج بزا دیجئے اللہ تعالی آپ کو درد سر سے شفاعتہ فرمائے درد سر کے حوالے سے ایک واقعہ ذہن میں آ رہے ہیں کہ قیسر رون یہ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کی خدمت میں اپنا مسئلہ پیش کیا کہ مجھے درد کی شکایت ہے دائمی درد سر رہتا ہے تو اس کا آپ کو علاج تجیز فرمائیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک ٹوپی ان کو درانا فرمائی کہ جب بھی آپ کو سر میں درد اور آپ اس ٹوپی کو پہن لیا کریں انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہو جائے گا یہ ٹوپی قیسر رون اس کو انگلیش میں سیزر کہتے ہیں وہ سلاتین جو قرآن کے بادشاہ تھے وہ قیسر کہلاتے تھے تو جب بھی اس کو سر میں درد ہوتا اور وہ ٹوپی کو پہنتا تو کمال ہو جاتا فوراں برد سر کافور ہو جاتا اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ آخر یہ ٹوپی اتنی باکمال کیسے کیوں اس کو میں پہنتا ہوں تو میرا درد سر فوراں کافور ہو جاتا ہے تو ٹوپی کا جب بغور دیکھا تو ایک جگہ اسے کچھ سلائی ہوئی ہی نظر آئی اس سلائی کو کھولا گیا تو اس لیے سے کاغذ برامت ہوا جب کاغذ کھول کر دیکھا گیا تو اس میں کیا لکھا گیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت تھی کہ یہ اس کی برکت سے اس کا دروسہ چلا جاتا تو آپ کو بھی میں نے یہ تجربات میں آیا ہے کہ مریض سے راستہ پڑتا رہتا ہے مجلس کے حوالے سے اس لائے بھائیوں کو بھی ہمیں بھی تو یہ بھی دیکھا گیا کہ بعضوں کو فیزیکلی پرولم بھی ہوتی ہے بس بعضوں کو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا اور اس کو جو ہے وہ کہلیں کہ ایک آئی سیٹ اس کی بھی کوئی تھی اس کا نمبر آ چکا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے جو آنکھوں بزور پڑتا ہے اس کے ویسے سر میں بھی درد محسوس کرتا ہے یہ بھی بعض وقت وجوہات ہوتی ہے تو ان سے درخواست ہیں کہ یہ اپنی آئی سیٹ بھی چک کروالیں کہ کہیں نمبر تو نہیں آگیا اگر نمبر آگیا تو اس کا چشمہ لگوالیں گے تو انشاءاللہ یہ سر کا درد بھی دور ہو جائے گا بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ نین کی کمی کی وجہ سے بھی کہ بے آرامی زیادہ ہوتی ہے اس سے بھی سر میں درد ہوتا ہے تو ان اسباب کو بھی ادنے ہوئے رکھیں ساتھ ساتھ اپنا علاج بھی کریں روحانی علاج جو آپ نے بتایا ہے اس کے مطابق بھی علاج کریں اور اپنے اس فیزیکلی پبلوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں تو آپ کے یہ روحانی علاج پیش کیا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کسی بیل پوائنٹ یا قلم سے کاغذ پر لکھ کے اسے ٹوپی رہے نصیب اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے تو امامہ باننے کی سنت ادا کیجئے اس ٹوپی کے اندر اس تعویز کو سلوہ لیجئے اور نہیں تو ٹوپی کے اندر تعویز سلوہ کر اسے پہن کر رکھیں انشاءاللہ اس سے درد سر جاتا رہا سانی بہنے بھی چاہیں تو جنہیں درد سر کی شکایت ہے وہ یہ عمل کر سکتی ہے کہ دکھٹے کا وہ مقام جو سر سے مس رہتا ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر لپیٹ کر مون جامہ کر کے یا پاسٹک کوٹنگ کر رہا کر اس میں سنوالیں اور اس کو رکھیں اپنے سر پر انشاءاللہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس لائم بہنیں جو وہ بال پن ہوتی ہے اس میں بھی تاکہ اس کو مدر ڈال کر اپنے بالوں میں لگا سکتی ہیں تو اس سے بھی انشاءاللہ یہ مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ آئیے ابلی کول کی طرف چلتے ہیں کہ سائے میں ہم سے کیا سوال کیا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم امی کو گچھنوں کا درد اور جسم میں بیچینی سے رہتی ہے پلیز اس کے لئے کوئی رہانے علاج بتا دیجئے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی والدہ کو گھتنگی تقلی سے نجات عطا فرمائے اب یہ ایک عمل بتایا گیا یا غنی جو اور ایک یا نغنی کا تو آپ کی والدہ بھی چاہیں تو یہ عمل کر سکتی ہے اور بیچینی سے نجات پانے کے لئے آپ کی والدہ کے لئے ایک روحانی علاج پیش سبت ہے کہ پارہ تیرہ صورت الرات کی یہ آیت مبارکہ یہ چاہے تو مریض خود پڑھ لے یا کسی سے پڑھوا لے اور پانی پہ دم کروا لے اور اسے پی لے انشاءاللہ عز و جل اس آیت کریمہ کی برکہ سے دم شدہ پانی ہوگا اسے پیتے ہی دل کی گھبرہت ختم ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی کی والدہ کی دل کی گھبرہت کو دور فرمائے انہوں اس سکون اور چین اطاف فرمائے ابلی کال کی طرف چلتے ہیں اس آیت نے ہم سے کیا سوال کیا سلو علی الحبیب سل اللہ تعالی علی محمد سل اللہ علیہ وسلم سلام علیکم و علیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتہ میرا ممزہ صریح ہے کہ میرا ویزا نہیں آ رہا ہے تو اس لئے پشور بہل ہوگا آپ کے لئے عرض ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ویزا مل جائے اور آپ کا باہر جانے کا مسئلہ ہو جائے تو ہر جمعہ کو اثر کی نماز کے بعد جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد باوضو ہو کر کبلہ روح بیٹھ جائیں اور یکسوئی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے اس دوران گستوبو نہیں کرنی آپ نے آپ کیا کریں کہ کبلہ روح بیٹھ کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کی کنٹینیسلی آپ نے اس کا ویٹ کرنا ہے یعنی کہ اس کو تعداد فکس نہیں ہے آپ نے شروع میں گیارہ بیٹھ دوشی پڑھیں اس کے بعد آپ کبلہ روح بیٹھ کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ کنٹینیسلی پڑھتے جائیں اور جب سورج غروب ہونے لگے یعنی کہ جب آزان کا وقت قریب ہو تو آزان شروع ہونے سے پہلے آپ اپنے جائز مقصد کے لئے گلگلات اور دعا کریں یہ صرف غیذا ملنے کے لئے نہیں ہے بلکہ ہر جائز مقصد کے لئے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے جائز مقصد کے لئے گلگڑا کر دعا کیجئے اور اپنے رب کی بارگاہ میں آپ چاہیں تو اپنے گناہوں سے معافی کی دعا بھی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اپنے مطبِستہ کے جو معاملات ہیں اس سے بچنے کی بھی دعا کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یا céuبارتالہ مجھے نیکیوں کی توفیق دے دے مجھے اپنی عبادت میں میرا دل لگا دے اس کی بھی نیت یہ نیت سے بھی دعا کر سکتے ہیں تو گل گلاز اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے اور جو ہے آغان شروع ہونے سے پہلے پہلے اپنی دعا ختم کر کے تو جب آغان شروع ہو جائے تو اس کا جواب بھی دیجئے اور اس کی بھی برکت حاصل دیجئے اس کا بھی سواپ آئیے تو انشاءاللہ یہ عمل کریں گے تو آپ کا ویزہ ہو یا کوئی بھی جائز مقصد ہو انشاءاللہ وہ پورا ہوگا اللہ نجات آئیے قوس کی طرف چلتے ہیں کہ سائل میں ہم سے کیا سوالات کی صلو علی الحدیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عمران ہے میں ذلہ کمر شداد گوشت بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میں کافی جو ہوں ذلوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے نوکری میں جائے لیکن کہیں جو ہے مجھے نوکری نہیں مل رہی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے سات آٹھ سال ہو گئے ہیں مجھے میں بہت پریشان ہو اور مجھے نا ٹیچنگ ٹیچنگ کا بڑا شوق ہے تو مجھے کہیں کہ کوئی کیا ہے مجھے کیا ہو گیا ہے یا کوئی جادو کیوں نہ آئے کیا ہے جو ہے مجھے نوکری نہیں مل رہی روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ان کے عشاء باجمات ادا کر کے اور یہ یاد رکھیں کہ اس عمل کے لئے نماز ہی ہونا ضروری ہے آپ نماز ہی ہونا ضروری ہے تو باجمات عشاء کی نماز تقبیر اولا کے ساتھ پہلی سفر میں ادا کرنے کی کوشش کیجئے اور عشاء کے نماز کے بعد آپ پانچ سو بار پانچ سو بار یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب اول آخر گیارہ گیارہ بار دوسرے پڑھ کے یا مسبب الاسباب پڑھئے اور پانچ سو بار اس کو پڑھنے کے بعد آپ جو ہے دعا کیجئے تو انشاءاللہ آپ کو رون بار نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ ادو نے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیں کوئی انتوچھ پر جادو ٹونے اور غیرہ یا کوئی عملیات تو نہیں ہو گئے اس کے حوالے سے بھی انسان بھائی سے عرض ہے کہ ہماری ایک اور سرویس الحمدللہ عز و جل اس کا طارس دو شمار تو جانتے ہی ہوں گے اگر آپ لے کر اگلے دن صبح پانچ بجے تک ہے مثال 20 گھنٹے یہ سرویس جاری رہتی ہے جمعہ رات کے دن آتھوں آپ استخارہ نماز مغرب تک جبکہ جمعہ آکے دن استخارہ سرویس کا آغاز سات بجے کے بعد ہوتا ہے انشاءاللہ اس کا فلم نمبر آپ کو وربلی بیان کیا جائے گا انشاءاللہ اور آپ کو اسکرین پر بھی دکھا جائے گا نمبر ہے 021 348 587 11 دورینہ ملک سے رابطہ کرنے والے 009 121 ضرور ملیں اسکرین پر آپ یہ نمبر ملاغہ فرما رہیں 348 587 11 اس کے بارے میں کچھ میں ارز کرتا چلوں کہ دعوت اسلامی کا اس وقت یہ ایک ہی نمبر ہے صرف ایک نمبر ہے جہاں ساری دنیا کے اندر جس پر استخارہ ہوتا ہے دعوت اسلامی کی طاحت یہ ایک ہی نمبر ہے جس کے یہ استخارہ ہوتا ہے سبجی آپ نے بتایا ہے کہ انہوں نے جمعہ جادو کا بھی ان کو خچا انہوں نے اپنا اظہار کیا کہ شاید یہ نہ ہو گیا ان کو اس کے لئے بھی ارز کر دوں کہ اگر روضہ نہ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم یہ اولا خیدرشک پر سات بار یا ممیتو یعنی یا میم یا حرطہ یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو اگر سات بار اولا خیدرشک پر ساتھ کوئی شخص پڑھ کے اپنے وقت دم کر لے تو اس پر جادو اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ اگلی کال کی طرف چلتے ہیں سائل میں ہم سے کیا سوال کیا ہے سمو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم سلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم سلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ میرا سوال یہاں کہ میرے جو بچوں کے امیان اسے مرگی کا مرض ہے تو اس کے لئے قرحانِ علاج عطا کرنائے اللہ تبارک وطال آپ کے بچوں کی والدہ کو مرگی کے مرض سے شفاعتہ فرمائے حضرت عبداللہ ابن مسعید رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک مرگی والے کے کان میں کچھ پڑھا تو اسے فورا عفاقہ ہو گیا میرے آقا دو جہاں رحمت عالمی صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے استثار فرمایا کہ تم نے اس کے کانوں میں کیا پڑھا اس حدیث کا مضمون کچھ میں اذکر تو سرکاں نے فرمایا تم نے اس کے کانوں میں کیا پڑھا تو عزید عبداللہ ابن مسعید رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے سورة المؤمنون کی یہ آیتیں پڑھی سورة المؤمنون کی آخری آیتیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فحفظتم انما صلقناكم عبتا وانكم وانكم الينا لا ترجعون فتعال اللہ الملك الحق لا اله اله رب العرش الكريم ومن يدعو عمار اله آخر لا برہان لہو بھی فإنما حسابه عند رب إِنَّهُ لَا يُطْلِح الكَافِرُونَ وَقُوْ عَبْدُ فِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَ صَيْرُ وَاقِنِينَ تو سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ کچھ ہوں ہے کہ قسم اس کی جس کے قبضہ طُبت میں میری جان ہے اگر کوئی بندہ مومن اسے کسی پہاڑ پر پڑھ لے تو پہاڑ بھی تل جائے تو جب بھی آپ کی زوجہ کی کیفیت ہو جائے کرے آپ کے بچوں والدہ کی کیفیت ہو جائے کرے تو یہی آیات کریمہ ان کے سامنے پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عزوجہ انہیں افاقہ ہوگا آئیے اب ویڈیو کال کی طرف چلتے ہیں کہ ساہل نے ہم سے کیا سوال کیا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد شاہد التاری نیوکولات مارکر حضرابط سے تعلق ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی اولاد کو فرما بردار بنانا ہو یعنی کسی کے اولاد نا فرمان ہو اور وہ ان کے مابات کے فرما بردار ہو جائیں تو ان کے لئے کو ایسا وزیفہ بتا دیں کہ ہماری اولاد بھی فرما بردار بن جائے اور جن کی اولاد نا فرمان ہو ان کی بھی اولاد فرما بردار بن جائے جیسا کہ الحمدللہ مدنی چینل پر یہ روحانی علاج کا سلسلہ دکھائے جاتا ہے ہم بھی اس سے دیکھتے ہیں اور اس میں کئی ایسے مسائل بتاتے ہیں کہ جن کو لوگ دیکھ کر کہتے ہیں ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اللہ تعالی مدنی چینل کو دن پچیسویں اور رات چھبیسویں ترکیتا فرما ان کی باردار میں عرض ہے کہ بچہ ہو یا بڑا جو بھی نافرمان ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ فرما بردار رہ جائے کہنا ماننے لگ جائے اور نافرمانی سے بار آجائے تو اس کے لئے ایک عمل ہے کہ جب وہ سویا وہ ہو بچہ یا بڑا کوئی بھی نافرمان جو ہو وہ سویا وہ ہو تو کچھ فاصلے بے کھڑے ہو کر ہلکی آوازت ہے کہ آپ خود سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفور یہ جو ہے آپ گیارہ سے اکیس دن تک اس کے مدت جو ہے گیارہ دن سے لے کے اکیس دن تک اب وہ آخر گیارہ جو ہے اب دوشی پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفور یہ جو ہے وہ ایک بار پڑھنے اور ہو سکے تو یعنی کہ اس کو دوشی دن کر دیں انشاءاللہ جو بچہ یا بلا جو نافامان ہے وہ سوا مردار ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ حضرت آئیے اگلی کول کتاب بڑھتے ہیں کہ سائل نے ہم سے کیا سوال کیا ہے صلو علی الحبید صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سوال ہے کہ میری والدہ اس کو میٹا پسٹی بھی نہیں ہے میٹا نہیں ہے وہی نسٹی قائم تھے اور یہ شیعت نبھلتی ہیں کہ کم نے ان میں کتر آتے ہیں بس کھر ذرا روحانو مرز کھا دی جگہ روحانو اللہ 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 تبارک وطا اللہ آپ کی والدہ کو پیٹ کے امراض اور کمزوری سے نجات عطا فرمائے اس کا ایک روحانی لائق پیش خدمت ہے سب سے پہلے تو آپ کی والدہ کو چاہیے کہ ہم نوالے پر یا واجدو پڑھا کریں اس کی کیا برکہ ظاہر ہوگی جو ہم نوالے پر یا واجدو پڑھ لیا کرے تو نوالہ اس کے پیٹ میں جا کے پڑھ کر ڈم کر کے وہ پانی پی لیا کرے انشاءاللہ اس کے پیٹ میں درب نہ ہو جو آپ ان روحانی لائق کو آپ کی والدہ کو چاہیے کہ اختیار کریں اور جن کو پیٹ کی تکلیف اور امراض وہ ان کو اختیار کریں انشاءاللہ پیٹ کے امراض سے شفا حاصل ہوگی سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علی محمد سلو اللہ علی اگلی قول چلا دیجئے محمد وقعب اللہ تبارک و تعالی آپ کی پیٹ کی تکلیف کو دوسر میں ابھی آپ کے سامنے پیٹ کی تکلیف کا روحانی لائق پیش کیا گیا اور ایک اور بھی بہت ہی پیارا سرکار دعوالم صلو اللہ علی علیہ وسلم کی طرف سے آتا کردہ ایک روحانی لائق پیش صدمت ہے حتی صدق ابو حریرہ رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کیا بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں سرکار دعوال صلو اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹ گیا آپ نے فرمایا کیا تجھے پیٹ بھی درد ہے عرض کی جی ہاں فرمایا اٹھو اور نماز پہو کیونکہ نماز میں شفاہ ہے روحانی لائق کو پیار فرمائیے اور سبحان اللہ فرائض کے علاوہ نغافل کی پر تابندی فرمائیے غیر مسید اللہ تعالی مسید فرمائے نماز تحج و ددہ فرمائیے اشراق و چاش اب آپ نے اس کے حوالے سے روحانی لائق کو سنی لیا ایک ایمان افیوز مدنی بہار آپ کو سناتا ہوں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے قصہیں بھائی کا بیان ہے نئے دعوت اسلام کے عالمی مدنی مرکز فیغان مدینہ باب المدینہ کراچی میں تربیتی کورس کیلئے آیا ہوا تھا اس دوران ایک دن جمعہ رات کو صبح تقریباً چار بجے پیٹ کی بائیں جانب اچانک درد اٹھا درد اس قدر شدید تھا کہ سات انجیکشن لگے تک آرام آیا حسن مامل جمعہ رات کو ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع کے لیے مدنی مرکز فیغان مدینہ میں شام کو حاضر ہوا رات دس بجے پھر درد شروع ہو گیا مگر اجتماع میں مانجی جانے والی اجتماعی دعا کے وقت ٹھیک ہو گیا ایک گھنٹے کے بعد پھر بہت شدید درد اٹھا ڈاکٹر نے تین انجیکشن لگائے پھر کچھ افاقہ ہوا اب یہ حالت ہو گئی کہ جب بھی کھانا کھاتا درد شروع ہو جاتا روزہ نہ تین چار ٹیکیں لگتے ہیں ڈرپ چڑھتی الٹر سان بھی کروایا مگر ڈاکٹر کو درد کا سبب سمجھ میں نہ آیا میں اسپتال میں تھا وہاں مجھے معلوم ہوا کہ میرے ساتھ والے سائیں بائی سنتوں کی تربیت کے مدانی قافلے میں بارہ دل کے لئے سفر پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں میں نے بھی اس خواہش کا اغرار کیا لیکن ڈاکٹر نے روک دیا ڈاکٹر نے سفر سے اگرچہ پہت روکا مگر مجھ سے رہا نہ گیا میں ڈیرہ بکٹی بلوچستان جانے والے مدانی قافلے کا مسافر بن گیا ڈیرہ بکٹی جاتے ہوئے راستے میں تھوڑا سا درد ہوا پھر وہاں سے ہم نے سوئی آ کر جمعرات کے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی پھر ڈیرہ بکٹی واقع سا گئے الحمدللہ عزوجل مدانی قافلے کی برکت سے درد ایسا دور ہوا گویا کبھی تھا ہی نہیں الحمدللہ عزوجل تا حال مجھے دوبارہ وہ تکلیف نہیں اٹھی اور سب سے بڑی سعادت یہ ملی کہ مجھے مدانی قافلے میں خواب کے اندر مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو گیا سبحان اللہ نیتنے رحمتیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو درد سر ہوئے اگر دکھ رہی ہو کمر پاؤ گے صحتیں قافلے میں چلو ہے طلب دید کی دید کی عید کی کیا عجب وہ دکھیں قافلے میں چلو سبحان اللہ تو اس روحانیز آج کو اختیار فرمائیے انشاءاللہ عز و جل آپ کو دید کے امراض بنی خصوص گناہوں کے امراض سے شفاہ حاصل ہوگی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن سائلین نے ہمیں اپنی پریشانوں کی سلسل میں کال کی اللہ تبارک و تعالی کی تمام پریشانیاں مصیبتیں تکلیفیں دور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری عمد کے دکتر دور فرمائے بیماریوں تندستیوں قرضداروں سے نجات بخشے اور انہیں دونی جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہیے مدنی چینل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہتے گا دعا کے باستے بردے تیرے قرض پوری آرز قرض قصف جبور کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحبہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0301 2612 176 پر ایس ایم ایس یا فیڈ بی اور مدنی چینل ڈاک ٹی وی پر میل کر سکتے ہیں